آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں چاک نمبر ایک سو بانوہ گعب اوجلا میں یہاں پہ چیرمین صاحب سترہ پنجاب چودری سوہیل خرچید کی جانب سے یہاں پہ صفائی کا کام چاہ رہا ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی چود صاحب بتائیے گا کہ صفائی کا کام چاہ رہا ہے بڑا جو کورا کرکٹ اٹھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نالیوں کی صفائی کا کام چاہ رہا ہے تو کس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں ہاں جی انشاء اللہ تعالی مریم نواز کے وزن کے مطابق چوری محمد عمر سرور صاحب انہوں نے آج ٹیم بیجی ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً دس بارہ لوگ ہیں جو صفائی کا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہم نے مختلف مساجد میں اعلان بھی کرائے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور تقریباً نو ماہ سے ہمارے گاؤں میں صفائی ہو رہی ہے صاحب سترہ پنجاب بہت ہی کامیاب وزن ہے جس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے چودری عارف محمود گل صاحب چودری خارد محمود صاحب اور چودری شہباز بابر ایمین صاحب اور چودری محمد اسلام صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کئی لوگوں نے پیسے زیادہ بھی دیئے ہیں ہم کو اور ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں میں پہلے جو چیرمین بنائے انہوں نے ان کے ساتھ لوگ تعاون نہیں کرتے تھے اور صفائی کا کام رک گیا تھا اور پھر اس وقت ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر منشا صاحب تھے انہوں نے پھر مجھے اس کا گاؤں کا چیرمین بنا دیا صاحب ستھر پنجاب کا اور میں نے اپنی جیب سے تقریباً پچاس ہزار پیہ یونین کاؤنسل کے کھاتے میں بیجا اور پھر دوبارہ یہ صفائی کا کام شروع ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں جو صفائی کرنے کے لئے آتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں اور سب سے یونین کاؤنسل کے تمام گاؤں ہیں تمام گاؤں سے بہتر جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں کام ہوا ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہم ان کے علاوہ کیونکہ وہ دو تین دین دیئے ہوئے ہیں ہر چک کو لیکن ہم نے زیادہ کام ایک سو بانویں گاہ بے اوجلے میں کروایا ہے زیادہ سے زیادہ یہ آپ کی کوشش اور کاوش سے ہو رہا ہے کام جو ایک سو بانویں میں زیادہ کام ہو رہا ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ گاؤں چمکیں گے اور صاحب سترہ پنجاب یہ اسی کا جو حصہ ہے ہاں جی ہاں جی بلکل اسی کا یہ حصہ ہے آپ گاؤں چمکیں گے اسی کا حصہ ہے اور ہم جو ہے وہ صفائی کروا رہے ہیں اور چودری عارف محمود گل صاحب ہمارے ساتھ برپور تعاون کر رہے ہیں چودری شہباز بابر صاحب چودری عارف محمود گل صاحب ہمارے ساتھ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یونین کانسل کے باقی دہات ہیں جو علاقہ مرید والا کے لوگ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیے یا سمندری کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے گاؤں کی صفائی رکھیں چیئرمین 172 گاہ بے کوٹلا کا بھی ہوں 192 کوٹلا میں بہت اچھی صفائی ہوئی ہے 192 عوجلا کا بھی ہوں 192 کوٹلا کا بھی ہوں مرید والا کا بھی ہوں اور ادھر بھی صفائی ہوئی ہے تو میں خود نگرانی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو صفائی والے جو صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے گاؤں کے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اور اپنا جو ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں اس کام میں لیکن ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں اور ہم بقیدہ مساجد میں علان کروائے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ لڑائی جگڑا نہ کریں تو یہ بہتری کے لیے ہے سمندری کے لوگوں کو باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہئے کہ وہ اپنے گاؤں کو صاف رکھیں کس طریقے سے رکھیں ہاں جی بلکل صاحب کو چاہیے کہ اپنے گاؤں محنت کریں اور اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں اور دیکھو صفائی نصف امان ہے صفائی نصف امان ہے تو صاحب کو چاہیے کہ اپنے گاؤں کو صاف کریں جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں آج بلکل جیسا کہ سحیل خرشی صاحب نے بتایا ہے کہ جو صفائی وہ نصف ایمان ہے اس سے پہلے حدیث پاک بھی یہ ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کو صاف رکھیں تو اب یہ گاؤں چمکیں گے اور صاف سترہ پنجاب کے تحت یہ ایک سو بانوا گاہبے میں بھی صفائی کا کام آج جاری ہے اور اس کی نگرانی جو ہیں وہ خود سحیل خرشی صاحب کر رہے ہیں اور ان کی جو سحیل خرشی صاحب کی نگرانی ہے وہ چودری آرم عمود گیل صاحب اور چودری شہباز بابر صاحب خود کر رہے ہیں